بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستہ ایک اور آسانی ہو گئی پاکستان کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ تھا تقریباً وہ کافی حد تک ختم ہو گیا اور اب پاکستان ٹیم اگر ایسا کرے تو انشاءاللہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے جو بڑی مشکل تھی وہ حل ہو گئی پاکستان ٹیم اگلے منحلے کے لیے کالیفائے کر سکتی ہے آپ بائیو کو بتاتے چلے اگر آپ بائیو نے ٹی ٹی ورلکپ دوزار بائیس کے تمام میچس لائف دیکھنے ہیں مطلب کہ جو بھی میچ چل رہا ہو آپ کو لائف دیکھنا ہے تو آپ بائیو کو ڈسکرپشن اور ساتھ ہی ساتھ کومنٹ سیکشن میں لنک مل جائے گی آپ سمپل اس پر کلک کریں اور میچ کو انجوائے کریں دوستو جنوبی افریقہ کا میچ بارش سے متاثر ہوا تو سب کا سوال یہی ہے کہ پاکستان کے میچس میں بارش کے کیا امکانات ہیں بہت سے دوست کے رہے ہیں کہ دوسروں پر بروسے کے بجائے خود آگے پہنچنا ہے اب دنیا بر میں دیکھ لے ہر کیل میں دوسرے ٹیموں کے نتائج سے فرق پڑتا ہے اور ان پر فینس خوش بھی ہوتے ہیں فٹبول میں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آخری میچس میں لیگ جیتنے کے لئے ٹیم یہ دعا کر دی ہے کہ دوسرے نمبر والی ٹیم کا میچ گروہ ہو یا وہ ہارے اگر پاکستان کو جنوبی افریقہ کے پوائنٹ لوس کرنے سے فائدہ ہو رہا ہے تو اس پر خوش ہونے میں کیا مزائکہ ہے آگے ہم انشاءاللہ اپنے دم پر ہی پہنچیں گے کیونکہ اس گروہ کے باوجود پاکستان کو تمام میچس جیتنے ہوں گے اس کا بسیع فائدہ ہوا کہ بزائر ابرن ریٹ والا سین ختم ہو گیا اور پاکستان صرف میچ جیت کر آگے پہنچ سکتا ہے بس اتنی سی بات کی خوشی ہے اور اس پر خوش ہو رہے ہیں تو یہ کوئی ترلوی یا دوسروں پر انحصار والی بات نہیں ہے پاکستان کے چار میچس ہے ستائیس اکتوبر کو پرت میں زمباوے کے خلاف تیس اکتوبر کو پرت میں نیدرلینڈ کے خلاف نومبر کو سڈنی میں جنوبی افریقہ کے خلاف چے نومبر کو ایڈلیڈ میں منگلہ دیش کے خلاف زیل میں ان دنوں میں ان مقامات پر بارش کے امکانات کو شیئر کیے گئے ہیں منگلہ دیش والے میچ میں رات کو بارش کا امکان ہے لیکن اس دن پاکستان کا میچ صبح ہے اور دن میں بارش کا اتنا امکان نہیں ہے اتنے دن پہلے موسم کی پیشنگوئی ایک دم درست نہیں ہوتی آگے چل کر موسم بدل سکتا ہے لیکن فی الحال جو امکانات ہیں وہ شیئر کر رہے ہیں عموان پچاس ساٹھ فیصد امکان کے ساتھ بھی میچ ہو جاتا ہے اور یہاں صرف ایک فیصد بارہ فیصد چودہ فیصد اور چوبیس فیصد ہے اچھی کی امید رکھے اللہ کرے گا سب اچھا ہی ہوگا کیونکہ آنے والے چار میچوں میں سے تین میچ پاکستان کے لئے نسبتاً آسان ہیں جبکہ جنوبی افریقہ والا میچ مشکل ہے اگر آنے والے میچوں میں پاکستان کرکٹ ٹیم نے کامیابی حاصل کی اور بارش نہیں ہوتا ہے جو کہ امکان نہیں ہے تو انشاءاللہ پاکستان اگلے مرحلے کے لئے کو لفائے کر جائے گا